ہلو اسلام علیکم ہاں جی گائیس کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں بلکل سب ٹھیک ٹاک ہیں بلکل کیسے ہیں تو اچھا آج بتانا تھا ایک دو قویشن تھا واتس اپ پہ پہ نا کسی نے پوچھا تھا ایک دولر کے تو وہ بتانا تھا کہ جو یہاں پہ ہوتا ہے نا ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں یہاں دبائی میں تو ابھی انہوں نے کار دیا ہے کہ جس کا نام ہے نا سنگل نائم ہے جس کا سنگل نائم ہے بلکل پاسپورٹ یہ ہوتا ہے نا پاسپورٹ پہ اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا صرف نائم ہے آپ کے فادر کا نائم آگے ہوتا ہی نہیں اگر آپ کا میرا نام جیسے سلیمان ہے تو آگے میرا نام فادر کا نہیں ہے سنگل نائم ہے تو اس لیے اس کا مسئلہ بان رہے تو اگر آپ کا ایسا ہی ہے تو آپ کو یہ ویزا وغیرہ نہیں دیں گے یہ ویزٹ ویزا ہے یہاں پہ آپ کو نہیں آنے دیں گے تو اگر آپ کا سنگل نیم ہے لیکن آپ کے فادر کا نام نیچے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آ جائیں گے لیکن اگر آپ پاسپورٹ جو ہے نا اگر سنگل نیم ہے تو آپ نیو کروائیں نیا پاسپورٹ بنوائیں تو پاسپورٹ جب آپ بنواتے ہیں تو دیکھا کریں سپیلنگ سب ٹھیک ہوں کیونکہ اس کے اوپر آپ کا ویزا وغیرہ لگنا ہوتا ہے یہی آگے کام آتے ہیں آپ کی انڈیا یا پاکستان کی جو بھی آئی ڈی ہے وہ تو وہاں ہی کام آئے گی نا یہاں آپ کا پاسپورٹ ہی کام آئے گا اس کے اوپر آپ کا ویزا وغیرہ لگنا ہے سب کچھ جو بھی ہوتا ہے تو اگر سپیلنگ کا غلطی ہے یا سنگل نیم ہے کچھ بھی ہے تو وہ ابھی اس کا مسئلہ بنا رہے ہیں تو اگر آپ کے نام سنگل ہے آپ کے آگے آپ کے فادر کا نام نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ویزا نہیں لگے گا آپ کو ائرپورٹ سے آنے ہی نہیں دیں گے تو اگر آپ کے فادر کا نام نیچے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے فادر کا نام نیچے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تو اگر سنگل نیم ہے تو آپ چینج کروائیں اس کو تو باقی ویزٹ ویزا ابھی دو منت کا ہے پہلے تین منت کا بھی تھا ایک منت کا بھی تھا یہ آپ کا پتہ ہی ہوگا تو ابھی دو منت کا ویزا ہے ویزٹ ویزا ایک منت کا بھی نہیں ہے تین منت کا بھی نہیں ہے تو دوسری بات یہ کہ کوشش کیا کریں جس سے آپ ویزا لیتے ہیں یا پھر اگر آپ نے کسی کے پاس آنے تو اس سے سب جیسی بھی معلومات پہلے آپ لیا کریں اس سے پوچھیں کہ میں نے ایسے آنے یا پھر ویزٹ پہ آ رہا ہوں میں اتنے دنوں کے لیے آنے یا جو وہاں پہ سرچ کرنی ہے تو یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے وہ ویزٹ ویزے پہ جو آئیں گے ان کا یہ یہاں پہ جو ہے نا ویزا چینج نہیں ہوگا یہ دبائی میں کہہ رہے ہیں تو یا کم سے وہ یہ کارڈ دیں شارجہ میں تیو دو لڑکا آیا تھا تقریبا کچھ دن پہلے اس کا ویزا چینج ہو گیا لیکن دبائی میں کہہ رہے ہیں تو شاید یہ اس کو نا یہ کارڈ دیں کہ چینج ہوئی گا ویزا نہیں چینج ہوگا یہاں اگر کوئی ویزٹ پہ آتا ہے تو ویزٹ پہ جو آئے گا وہ ویزٹ ہی کرے گا پھر واپس جائے گا وہاں اس کا ویزا چینج ہوگا جو کام کے لیے ورک پرمٹ ہوتا ہے جو بھی ہے وہ ویزا وہاں سے لگے گا اس کا انڈ یہاں پاکستان مغلہ دیش جیدر سے بھی ہے تو ایسا ہے پہلے کسی سے پوچھ کے پھر آیا اگر یہاں پھر جس سے آپ ویزا لے رہے ہیں اس سے ساری معلومات لیا کریں جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ اس سے لیں کہ یہ یہ مسئلہ ہے میں اس کے لیے جا رہا ہوں میرا ویزا وہاں چینج ہوگا یا نہیں ہوگا میرا یہ نام ہے اگر سنگل نیم ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں میرا وہ جس جس جو آپ کی فلائٹ ہے نا جس ایئر لائنگ سے آپ نے آنا ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ میرا نام ہے اگر سنگل نیم ہے آپ کا یہ آپ کے فادر کا نیم نیچے ہے تو آپ کا سنگل نیم ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو مسئلہ بنے گا یہ نہیں تو ایسا ہے نہیں تو آپ کو یہاں آ کے آپ کو واپس جانا پڑے گا پھر تو یہ سب پوچھ کے آیا کریں تو دو منت کا ویزا ٹویزا ہے یہاں پہ آپ کو جوب ملے گی جوب ملے گی تو وہ ویزا چینج ہوگا یا نہیں یہ سب پوچھ کے آیا کریں یا جس کے پاس آپ آ رہے ہیں اس سے پوچھ لیں پہلی تو یہ تھی بات سوچھا یہ ویڈیو بنا دو میرا نیا نیا چینل ہے تو ایسی ویڈیو میں بناوں گا جوب کے بارے میں یہ وہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو اس بارے میں میں آپ ویڈیو بناتا رہوں گا باقی جوب ابھی فیلحال تو جو ہے نا جوب کا جو سلسلہ ہے وہ تو ابھی سلو ہے بہت سلو ہے کوئی جوب حاصل نہیں ہے جس کے لئے آپ آئیں تو اگلے جو ہے سال نیو ایئر میں شاید جنوری فروری میں کوئی حلاق ٹھیک ہو جائیں یہ کنفرم نہیں ابھی جوب ہوگی یا نہیں ابھی جس کو جوب مل بھی رہی اس کی سیلری بہت کام ہے اس کی بہت سیلری بہت کام ہے اس کو کام دیں گے اگر پہلے کسی کی ڈبل تھی اب اس کو عادی سیلری دے رہے ہیں اگر کسی کی سیلری اچھی ہے تو وہ دوسرا کیا اگر تا لڑکا جا کے کہتا مجھے اتنے دے دو اس سے کام دے دو وہ جس نے پہلے اس کو رکھا ہوا تھا وہ اس کو نکال دیتے ہیں کام والے کو رکھ لیتے ہیں یا پھر جس کا کمپنی کا یا کسی کا ویزا ہے وہ تو اس نے اسی کے پاس کام کرنے تو اس بارے میں یہ سب پوچھ کے آیا کریں یہ نہیں کہ بس ویزٹ ویزا نکلا ٹیگٹ کروائی تو دبائی آگئے پوچھ کے آیا کریں یہاں رہنے کا بھی مسئلہ ہے سب کچھ دیکھ کے آئیں پوچھ کے آئیں اگر دوست ہے یہاں پھر وہاں جس سے ویزا لے رہے ہیں سب پوچھ کے آیا کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں پھر کہہ رہا ہوں تو انفارمیشن سب ویڈیو میں بناتا رہا ہوں گا تو جو بھی اگر کوئی کسی نے پوچھنا ہوا تو پوچھ لیں کہ کوئی بھی بات تو اگر آپ کا پاسپور نیو کروانے والا ہے یا کچھ بھی ہے یا آپ نے نیا بنوانا ہے تو آپ کلیر اپنا پہلے ڈاکومنٹ پورے لے کے پھر بنوائیں اگر فادر نیم ہے فادر نیم نیچے فل لکھوائیں جو آپ کے فادر کا آگے نام ہوتا ہے نا جیسے کسی کا احمد ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو آگے نام ہوتا ہے وہ فل نیچے لکھوائیں تو اپنا نام بھی لکھوائیں اپنے نام کے آگے اپنے فادر کا نام لکھائیں پھر نیچے اپنے فادر کا نام فل تو ایسے ڈبل نیم ہوگا تو باقی چلیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں پھر انشاءاللہ میں اگر کوئی ویڈیو بنانے والی ہوئی تو میں بناؤں گا اس بارے میں تو ٹھیک ہے اوکے ٹھینکس